موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو لیکچر نمبر بارہ میں ہم نے سیکھا کہ ایک علف کے برابر یعنی دو حرکات یا دو سیکنڈز کے برابر حروف مدہ علف یا اور واو کی آواز کو لمبا کر کے پڑھنے کو مدہ اصلی بولتے ہیں اور حروف مدہ کی آواز کو ان کی ذاتی مقدار یعنی ایک علف سے زیادہ دیر کھینچ کر پڑھنے کو مدہ فرعی بولتے ہیں ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا کہ دو وجہوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مدہ فرعی کہاں پہ ہے اور وہ دو وجہ یا دو سبب ہیں حمزہ اور سکون یا تشدید تو دوستو اس لیکچر سے پہلے لیکچر نمبر بارہ ضرور دیکھیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حمزہ اور سکون یا تشدید کی وجہ سے کیسے حروف مدہ علف یا اور واو پر مدہ فرعی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ مدہ فرعی کی کون کون سی اقسام ہیں تو چلیے پہلے آتے ہیں مدہ فرعی کی جو دو وجہ یا اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں تو مدہ فرعی کی جو پہلی سبب یا وجہ ہے وہ ہے حمزہ یعنی جب حروف مدہ علف یا اور واو کے بعد حمزہ آجائے تو اس حمزہ سے پہلے آنے والے حروف مدہ پر مدہ فرعی ہوگا مثال کے طور پر جیم علف زبر جا ہے تو اس میں جو یہ حروف مدہ علف ہے اس پر مدہ اصلی ہوگا یعنی ایک علف کے برابر یا دو سکنز کے برابر مد ہوگا لیکن جب ہم اس جیم علف زبر جا کے بعد حمزہ جوڑیں گے جیسے حمزہ زبر ا تو اب اس علف پر مدہ اصلی نہیں بلکہ مدہ فرعی ہوگا یعنی اب یہ جو حرف مدہ علف ہے اس کے بعد حمزہ آگیا تو اس حمزہ کی وجہ سے اس حرف مدہ علف کی آواز کو لمبا کر کے پڑھیں گے جیسے جا ا یعنی مدہ فرعی اسی طرح سی ات میں یہ جو حرف مدہ یا کے بعد حمزہ ہے تو اس حمزہ کی وجہ سے اس یا پر مدہ فرعی ہوگا جیسے سی ات اور ارو ان میں حرف مدہ واو کے بعد جو یہ حمزہ ہے اس کی وجہ سے یہ جو واو ہے اس پر مدہ فرعی ہوگا جیسے ارو ان مدہ فرعی کی جو دوسری وجہ یا سبب ہے وہ ہے سکون یعنی جزم یا تشدید یعنی حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یعنی سکون یا تشدید ہو تو اس جزم یا تشدید کی وجہ سے اس سے پہلے والے حرف مدہ پر مدہ فرعی ہوگا مثال کے طور پر آل آنہ میں اس حرف مدہ کھڑا زبر کے بعد جو یہ سکون یعنی جزم ہے لام پر اس جزم کی وجہ سے اس حمزہ کھڑا زبر آ پر مدہ فرعی ہوگا جیسے آل آنہ اسی طرح دابطن میں اس حرف مدہ علف کے بعد والے حرف با پر یہ جو تشدید ہے اس تشدید کی وجہ سے اس حرف مدہ علف پر مدہ فرعی ہوگا جیسے دابطن اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مدہ فرعی کی اقسام پر جو کی نورانی قائدہ میں ہمیں تختی نمبر انیس میں ملتی ہیں مدہ فرعی کی جو اقسام ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ تین ہیں مدہ متصل جس کو مدہ واجب بھی بولتے ہیں مد منفصل جس کو مد جائز بھی بولتے ہیں اور مد لازم تو دوستو آئیے پہلے مد متصل یعنی مد واجب کے بارے میں جانتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا مثال کے طور پر جا جا ایک ہی کلمہ ہے یعنی ایک ہی ورڈ ہے جس میں حروف مدہ الف کے بعد جو یہ حمزہ ہے وہ بھی اسی ورڈ کا حصہ ہے اور جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ یعنی اسی کلمہ میں آتا ہے تو اس جو ہم حروف مدہ پر مد فرعی کرتے ہیں اسی مد فرعی کو مد متصل بولتے ہیں اسی طرح سی ات بھی ایک ہی کلمہ یعنی ایک ہی ورڈ ہے جس میں یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یعنی اسی ورڈ سے تعلق رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہاں بھی جو حروف مدہ یا پر مد فرعی ہوگا وہ مد متصل ہوگا مد متصل کی مقدار ہے دو یا ڈھائی علف کے برابر کھینچ کر پڑنا مد متصل کو بڑی مد بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ important مد ہے اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے اس کے بعد اب آتے ہیں مد منفصل پر تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے قلمہ کے شروع میں ہو تو مد منفصل ہوگا مثال کے طور پر فی امرنا میں دو قلمے ہیں ایک ہے فی اور دوسرا ہے امرنا تو یہ جو حروف مدہ یا ہے اس کے بعد یہ جو حمزہ آگیا یہ دوسرے قلمے کے شروع میں آگیا تو جب حروف مدہ الف یا اور واو کے بعد حمزہ دوسرے قلمہ کے شروع میں آجائے تو اس ٹائم جو حروف مدہ پر مدد فرعی ہوگا اس کو مدد منفصل کہا جاتا فی امرین اسی طرح لا الہ میں دو قلمے ہیں لا اور الہ اور یہ جو حرف مدد الف ہے اس کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ دوسرے قلمہ کے شروع میں ہے اور اس حمزہ کی وجہ سے جو اس حرف مدد الیف پر مدد فرعی ہوگا وہ مدد منفصل ہے جیسے لا الہ مدد منفصل کی مقدار ہے دو الیف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اور مدد منفصل کو چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے یہ ایسی ہوتی ہے اس کے بعد اب آتے ہیں مد لازم پر تو حروف مدد کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا مثال کے طور پر آل آنا میں جو اس حروف مدد خڑا زبر کے بعد والے حروف لام پر جو یہ جزم ہے اس جزم کی وجہ سے اس حرف مدد خڑا زبر پر مد فرعی ہوگا اور اس مدد فرعی کو ہم مد لازم بولیں گے جیسے آل آنا آنا اسی طرح جب حاج جو میں اس حرف مدد علف کے بعد والے حرف جیم پر جو تشدید ہے اس تشدید کی وجہ سے اس علف پر مد فرعی ہوگا جس کو ہم مد لازم بولیں گے جیسے مد لازم کی جو مقدار ہے وہ ہے تین علف کے برابر کھینچ کر پڑنا اور اس کی شکل ایسی ہوتی ہے مد متصل کی جیسی ساتھ ہی یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں وہ یہ کہ چونکہ علف یا اور واو کو حروف مد کہا جاتا ہے اور کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حروف مد کے کائی مقام ہیں اس لیے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی حروف مد ہی ہیں اب ہم آتے ہیں مد عارض پر اس میں ہم سیکھیں گے کہ یہ مد کہاں پہ کی جاتی ہے اور کتنی دیر تک کی جاتی ہے یعنی مقدار کیا ہے تو مد عارض ایک عارضی یعنی temporary مد ہے اور یہ آیت کے اخیر میں کی جاتی ہے اور یہ اس حرف مد پر کیا جاتا ہے جو ورڈ کا یعنی کلمہ کا سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے مثال کے طور پر جب ہم سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمين اس میں یہ جو عالمین ہے یہاں جو یہ حرف مد یا ہے یہ اس ورڈ عالمین کا سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اور اس حرف مد یا پر جو مد ہوگی اس کو ہم مد عارض بولیں گے مد عارض کی مقدار کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں تین چیزیں ہیں ہم لمبا کر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے عالمین ہم درمیانی حالت میں بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں جیسے عالمین اور ایک علف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے عالمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو لیکچورز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں تو